سلام علیکم میں آمیر مکتیار بریئے آپ کو ایم بی سپورٹس میں ویلکم کرتے ہیں آج دوسرا دن ہے ہیدر آباد اور جام شوروں میں بخاص بدین سینئر انٹر ڈسٹرک کے میچز جاری ہیں ہیدر آباد نے آج بہت بڑا لوز کیا تین پوائنٹ اپنے لوز کیا انہوں نے اور بڑا ٹیسارٹ ہوئے ہم ہیدر آباد کی پرپومنس سے تو ہیدر آباد نے آج تین پوائنٹ لوز کیا مگر کمبیک کیا سیکنڈ ایننگ میں بالنگ نے اچھا کمبیک کیا کسی بیٹسمن ہے رزوان محمود اور رج گل بدین کے علاوہ کسی بیٹسمن ہے رن سے سکور نہیں کیا گل بدین 42 اور 73 رزوان محمود ادر میر بخاص نے بھی کل بڑا اچھا کمبیک کیا آئیے ہم آپ کو ڈیٹیل بتانے ڈیٹیل دینے سے پہلے ہم آپ کو پہلے ریکویسٹ کریں گے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں یوٹیوب اور فیس بک دونوں ای 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 بی سپورٹس پر ہمیں شیئر اپنا سبسکرائب اور فالو کریں تو چلے آئیں دیکھتے ہیں ہم آج کا رپورٹ میچ رپورٹ کارڈ جہاں پہ سیکنڈ میچ جو رپورٹ کارڈ ہمارے پاس آئیے ہے ہیدر آباد جام شروع کے درمیان ہیدر آباد نے کل چوہتر رن سے ہی نہیں کا آغاز کیا تو رضوان محمود گل بدین کے ایک اچھی پارٹنشپ ہوئی رضوان محمود نے تہتہ رنس کیے گل بدین نے بیالیس رنس کر کے آؤٹ ہوئے سمیر بلوش نے بڑا اچھا کمبیک کیا نومان خان ان کے ساتھ جو ٹیم کی کیپٹن تھے انہوں نے تین آؤٹ کیے ہم بیٹنگ بہتا ہیں دھانیا لوسین راجبور چودہ رن بنا کے سمیر کی گیند پر آؤٹ ہوئے کارڈ بھی آئی علی مولا نے کیا اس لیہا اور پھر اس کے بعد اصد مالک بھی ایک رن بنا کر آؤٹ ہے محمود سعود جعفری وکیٹ کیپر تھے چار گھن دکھائے زیرو بلوش کی گیند پر داؤد خان بول دو گئے نومان خان کے گیند پر سترہ رن بنائے بابر خان نے ایک رن بنایا رن آؤٹ ہوئے مصطفان آسیب تین رن اور ماجی دزگر ایک رن نوٹ آؤٹ رہے پھر ہم آتے ہیں بالنگ کی طرف جہم شروع کی جو پسٹنگ میں گزم پھر نے آٹھ آؤور کیس آنتیس رن نے ایک وکیٹ بکار علی آٹھ آؤور اکیس رن ایک وکیٹ سلمان کان چار آؤور پندرہ رن غلام گادی نے سات آؤور میں پچیس رن دے کے کوئی وکیٹ حاصل نہیں کی سمیر بلوش بیترین باولنگ کی انہوں نے آج کمبیک کیا جام شروع کی ٹیم نے جوسف بندرہ رن اس کو ڈفائنڈ کیا انہوں نے اور ایک سو اٹھا سی پیال آؤٹ کی اس میں سمیر بلوش کا اہم رولا اٹھانہ آؤور میں پانچ میڈینی کیاوہ رن چار وکیٹ حاصل کی اور نومان خان نے چورہ آؤور میں پچیس رن دے کے تین وکیٹ حاصل کی بہت اچھا کمبیک اس کی جوابی کروائی پھر جب سیکنڈ اننگ جام شروع کی سٹارڈ ہوئی تو اس بے روایت تہیر والی ایک بار پھر ناکام اوپنر آئے تھے دو رنس پر مصطفہ ناصر کی گیند پر دونیش کمان نے تیرہ رنس بنائے سلمان خان دس رنس پر کمین بولو اس بار کسی نہیں مینو اوپر بھی جائے گیا ون ڈاؤن پر نومان خان نے بھی تیرہ رنس کی ہے عمران خان چار رن حررہ بن اعجاز آخر تک جدو جہد گٹرے پینتیس رنس کی ہے اور آخر میں وہ رضوان محمد کی گیند پر بولو گیا وقار علی نے دو رن کی ہے غنفر علی نے تین کی ہے علی ملا پندرہ رن غلام قادر چار رن سمیر بلوچ نوٹ آوٹ آئچھے گیند پر مستفان آسن نے اچھی گیند کی آٹھ آور آئتھ رن تین وقت حاصل کی بابر کان آن چار آور آٹھ رن کوئی وکیٹ حاصل نہیں کی داؤد کان نے نو آور پندرہ رن دو وکیٹ حاصل کی ماجی تسگردہ سوور انیس رن محمد سلملک گیار آور اکٹھائیس رن ایک وکیٹ این آور جزمان محمد نے ایک میٹن دو رن دیکھے دو وکیٹ حاصل کی اور اس طرح سے ہیدراباد کو 131 سنس کا ٹارگٹ ملا ہے کل صبح 30 دن کا کھیل اور آغاز ہوگا ہیدراباد اپنے پوائنٹ کو تین لوس کر چکا ہے کل صبح 131 سنس کا حدف ہے کرکٹ بھائی چانس ہے کچھ کہا ہی نہیں سکتے کہ ہیدراباد اپنا 131 سنس کا ٹارگٹ جس کا پچھے قیمتی پوائنٹس حسول کر رہے میر پر خاص اپنا پورا میک جیت رہا ہے کلچر آسیڈنس پہ پانچ وکٹ کے نقصان پر دوسری آج کا دن آغاز ہوا تو محمد سوہیل نے آسیڈنس بنائے تاج و سامی اپنی وکٹ جو آؤٹ ہو گئے تھے پھر ان کے بعد فراز احمد، سری رو بی آؤٹ ہو گئے نبیل احمد اور محمد سوہیل کے درمیان اچھی پاندش یہ بوئی چھاسر رن اور آسیڈنس بنائے جو بولنگ تھی انہوں نے اپنی وکٹ جو بولنگ تھی انف نے دو وکٹ حاصل کی تیرہا ور بی آلیس رن تھی کے اپڑوٹ سامند میں تر بارہ آور میں سنت آلیس رن تھی کے تین وکٹ حاصل کی جس شانگل بیس آور آرت آلیس رن تین وکٹ حاصل کی محمد اقبال پندرہ آور آرت آس رن ایک وکٹ حاصل کی راؤف نے جیرہ آور پینتیس کرنے پہ وکٹ حاصل کی رہی مولان زمانی چار آور سترہ رن بادین جب سیکنڈ ایننگ میں بیٹنگ کرنے آئی تو ایک پھر بائیت جو رحم اللہ نمضا مانی اس بار اس ایننگ میں ناکا ہوں رہے چار رن بنا گیا ہوگا ہے رافی اٹھارہ نیا علی قریشی چار رن محمد خان پندرہ شانگول بیالیس سراج اودین 29 ولی اللہ چان تین رن بنا کر عبدالرہ ایک عناف احمد ایک عبدالسامد پندرہ رن محمد اقبال سیرو رن اس طرح سے ایک سو نوے رنس کا ٹارگٹ جو ہے ان کو میر پرخواست کو دیا ہے تو میر پرخواست کی طرف سے جو بالنگ ہوئی ہے آسین ملی نے ایک وگٹ حاصل کی ہے ریحان نے چار وگٹ حاصل کی ہے احسان نے کوئی وگٹ حاصل نہیں کی شیران ملک نے تین وگٹ حاصل کی میچ میں نے دس اٹھیں ہو گئی ہیں سردام نے پانچ وگٹ حاصل کی سولیمان نے ایک وگٹ حاصل کی میر پرخواست اب بیٹنگ کرنے آئی تو اس کے دو خلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور محمد سولیمان دونے کیس میں موجود ہیں دن ختم ہو چکا ہے سردام بینا پہلی بال پر آؤٹ ہو گئے بہرام خان چارن بنا کر آؤٹ ہو گئے انف احمد کی گیند پر محمد سولیمان آٹھ رن محمد سولیل زیرو رن کل جو انگ آغاز ہوگا تو نوے رنس کا ٹارگٹ ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ پیچاسی رنس کا ٹارگٹ ہے میں نہیں سمجھتا کہ میر پرخواست کو کوئی مشکل ہوگی دو ویقین دن دس رنس بین کی گھر چکے ہیں مگر اب دیکھنا ہوگا کل حیدر آباد میکل خاص کے بیچ میں کیا ہوتا ہے سانگٹ کی ہمیں شہید بینیزر آباد اور سانگٹ کی رپورٹ آئی ہے ہمیں جس میں ایک سو چار رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے سانگٹ کی ٹیم کاشی بھٹی نے چار آؤٹ کی تھے جب آپ نے ستیم سو بائیس رن شہید بینیزر آباد نے بنائے تھے جس میں سردام نے ایک سو بھارہ رنس کلیننگ کھیلی تھی شہید بینیزر آباد کے تو ہمیں اچھ کی گنفرم رپورٹ نہیں ہے جیسے ہمیں گنفرم رپورٹ ملتی ہے کل کے جو تیسرا دن ہوگا اس میں ہم آپ کو یہ سارے میچ آ جائیں گے کل حیدر آباد جن کے چھےو ٹیموں کی جو میچز ہیں اور پھر ہم اب کو کل سارا جو ہے دے دیں گے رپورٹ شہید بینیزر آباد کی بھی تو کل تک کے لیے ہم ازادت جیگا اور دوسرا جاتے ہوئے ایک ڈپویسٹ ہماری چینل کو سبسکرائب پریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں اللہ حافظ پاکستان جندہ بار